والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجارة او وشد قصوہ بین من الحجارة لما يتفجر منه الانہار صدق اللہ مولانا العزیم ری راس تراس تیں بھل گئیوں تیراس تک دنوں پایئی والمیاں تینوں بھل کڑنے دا بھل نہ ہی جامی بھلے او دے جنوں بھل میاں تے والی والے کڑا کے وال ہو گئے تو والے اندر پایا والمیاں تاجیوں دوں والے والوں سی جدوں رب ہویا تیرے والمیاں جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث آزم دستگیر لجپال بگڑی برانے والن فرنسان دا مالک حاج تروہ مشکل کشا علا کل شیئن قدیم یفعل ما یشا فعل لما یرید علیم بی ذاتی صدور ہے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفی المدنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جی ذاتِ اقدس و اطہر و اعلی و ارفا واسطے حضراتِ دیو وقال دوستو بزرگو بھائیو عزیز ساتھیو قابل قدر قابل احترام و عزیزات و قرمات پردانسی اسلام روحانی ماؤر بہنو ایک بات انشاءاللہ مختصر وقت اندر تونو سمجھا کے سنا کے اپنی باتوں ختم کر دیاں گا انسان دا دل جسم دے تمام عزاتِ حکومت اور بادشاہت کر دے بندے دا دل جمع کئے بندہ انجی کرن واسطے تیار ہو جاندے حتیک ایک سیر دے پورا پینڈ بھی ہو جائے یا پورا علاقہ یا پوری گڑی یا پورا محلہ بھی ہو جائے دوسری سیر دے بندے دا دل کوئے پورے پینڈ دی پوری گڑی دی پورے محلے دی پورے شہر دی مخالفت کرنی ہے تے بندہ دل دے آنکھے لگ کے پورے محلے دی گڑی دی پینڈ دی شہر دی مخالفت کرن واسطے تیار ہو جاندے کیوں دل دے آنکھے بندے دا دل اتنی اہمیت راکھ دے اے تسیر الیکشن دے موقع دے نہیں بیکھیا کہ بندے دے رشتے دار کو جا کہن دے اندے نے بندے دے یار بیلی کسے ہور نو ووٹ دین دا کہن دے نے بندے دا دل کسے ہور پانسے اندہ ہے بندہ نہ رشتے داراں دی ماندہ ہے نہ چودریاں دی نہ بیلیاں دی نہ سجنہ دی بلکہ بندہ دل دے آکھے لگ کے جتے دل کہن دے بندہ ہوتھے مور لگا کے آکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے نے دل اللہ دیاں دو انگلیاں دے درمیاں انسان دے عمال دی بدولت اللہ چاند دے انسان دے دل انہوں نیکی وال پھیر دین اللہ چاند دے بدی وال پھیر اے انسان دا دل ہے اور انسان دا جڑا دل ہے اگر دل درست ہوئے تے بعض اوقات اگر بندے نو کو آفر ہوئے تے بندہ اچھی چیز دا سوال کر دے اگر بندے دا دل اچھا ہوئے تے بندہ دنیا نو ایک سیڑتے لگا دیندہ ہے آخرت نو ترجیح دیندہ ہے اور اگر بندے دا دل اچھا ہوئے تے بندے دا اخلاق بھی اچھا ہوندہ ہے بندے دا بولن چلن بھی اچھا ہوندہ ہے لوگانا بیٹھنا اٹھنا بھی اچھا ہوندہ ہے کردار بھی اچھا ہوندہ ہے یہ بندے دے دل دا معاملہ ہے آئیے حضرات دیوکار صرف ایک ہی بات تو انہوں دل والی سمجھا کہ اپنی بات انہوں انشاءاللہ ختم کر دیاں گا اور تو انہوں انشاءاللہ دس سر دی کوشش کران گا کہ ساڑا دل کمیدہ ہونا چاہی دے اور کمیدہ دل اللہ انہوں پسند ہے لیجئے توجہ کیجئے غور کیجئے میں دو چار مثالنا تو انہوں دے کہ اپنی بات انہوں سمجھاں گا غور کرنا توجہ کرنا درہا میری اور تو ساندھے پیر امرشت جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم جڑے دس دینے درود پڑھ دینے دی جڑے بار بیٹھینے یا دس دینے درود نہیں پڑھ دینے پاک پیغمبر دنام مٹھا بڑے پیار آتے سونا نامے نام محمد سن کے لوگوں ڈھنڈ سینے بچ پہندیئے دل دی دھڑکن بول بول کے سل اللہ پہی کہن دیئے میرا یاکہ سب تو اللہ سب تو شان سوایا ہے جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھا حق پہنچایا ہے تردہ جاوے فرشتے آواز فلک تک پہندیئے دل دی دھڑکن بول بول کے سل اللہ پہی کہن دیئے جد سینے دیندر تھنڈ پہندیئے پیار محبت نہ پڑے جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے سیدنا ربیہ بن قاب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام پر میں دینے ربیہ مانگ کی مانگنے کیڑی چیزہ سوال کرنے تو میری خدمت کرنے جو منگیں گا میں تنو دے دیا گا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے آفر کر دی دیئے ہونے دیل پہ کھنا ساٹھے ورگا بندہ ہندہ تے کہندہ سونے معبوب جی ایک مربہ میرے نام لگوا دے ہو ساٹھے ورگا دنیا دار بندہ ہندہ تے زبان چو الفاظ نکل دے نکلنے سن سونے معبوب جی داستو لے سونا چاہی دے دنیا دار بندہ ہندہ تے زبان چو الفاظ نکلنے سن سونے معبوب جی ایک کوٹھی میرے نام لگا دیتی جائے بنگلہ میرے نام کر دیتا جائے میں قربان جاما صحابی دیت مت دوں اور نتباتا دوں میں قربان جاما پوری دنیا میں قربان کر دیں آتے حق کا دا پھر بھی نہیں ہندہ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں عرضہ کر دینے سونے معبوب جی کی منگلے توڑے کھوڑوں کیڑی چیزدہ سوال کرنے کوجھ نہیں مانگ دا ربیہ کوجھ تے منگ لیں کیسے تے جی دا سوال کر لیں تے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں عرضہ کر دینے اس آلو کا مرافقہ تاکہ فیل جنہ سونے معبوب جی اگر اللہ کھوڑوں کو جھ لے گئی دینا چاندے ہو تے جنت اندر اپنا ساتھ لے دے ہو پوری دنیا ہی مانگ لیں پوری دنیا دا سوال کر لے یا دنیا بھی آگئی تے آخرت بھی آگئی پوری دنیا دا سوال کر لے یا آخرت بھی مانگ لیں جنت بھی مانگ لیں جنت اندر پاک پیغمبر دا ساتھ بھی مانگ لیا اللہ خو اکبر اللہ دل اینجدہ ہونا چاہی دے ساڑا دل اگر کوئی آفر کی دی جائے آخرت نو ترجی دے ہوئے اچھی بات نو ترجی دے ہوئے اللہ خو اکبر اللہ ایک اور باس تھونا کے میں تنو دل دی بات سمجھا ما اللہ خو اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے مسئلہ دی احمد اندر وید موجودیں سیدنا عبید اللہ بن تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے ایک دن اپنے گھر دے اندر بڑے پریشان بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے تیر ندی بیوی کریم آئیے تھی آکے کہن دی اے میرے سرد تاجی پریشان کیوں ہو تھوڑی پریشان نہیں کیسے گلتی تسی مسئیبت زدہ کیوں لگ دے پہے ہو اگر آج دی کو بیوی اندی آج دی عورت اندی تھے آکے انہیں جڑے لفظ بولنے سن اوہ میں دا سی دن نمہ آج دی عورت نے گل کہنی سن کہ بڑیاں دنگیاں سوچان دے اندریں کریمان یاد کردہ پہ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زہابین سیدنا عبید اللہ بن تنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر پریشان بیٹھنے تھے بیوی نے پوچھے ہیں اے میرے سردیاں سائیاں پریشان کیوں گے غم زدہ کیوں جے تھے سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دنے کم کر کے تیجارت کر کے میرے کل چار لکھ روپیاں جمع ہو گئے ہیں چار لکھ روپے جمع ہو گئے ہیں تھے میں پریشان ہو گیا ماں چار لکھ دا کرنا کیے اسی بھی کہتے پریشان ہو اسی ساڑھے کل نہ ہونتے اسی تاں پریشان ہو نیا انہا کل آجان دے سنو تاں پریشان ہو جان دے سن اللہ خو اکبر اللہ سیدنا عبید اللہ فرما دنے میرے کل چار لکھ روپیاں جمع ہو گئے ہیں میں اس چار لکھ دا کرنا کیے میں اس واسطے پریشان ہو تھے آج دی بیوی ہوں دی میں نال نال تجزیا کر دا جمع آج دی بیوی ہوں دی کہ انہوں نے کہنا سی یہ بھی کوئی گال لے چار لکھ روپیاں دیں اے پرانی مہران کار خرید لینے اسی موٹر سیکل تھے جو سفر کرنے گڑی تے جایا کران گے اطلاق و اکبر اللہ یا دوسری الفاظ اندر کہنا سی کہ کوئی گال نہیں تو چار لکھ نو لے کہ پریشان کیوں ہوئے میرے بھائی نو دے دے میرے والد نو دے دے تو گڑی نہیں لینا چاندہ آتے او لے لیں دینے او کربار کر لیں دینے پریشان کیڑی گلت ہوئے میں نو دے دے میں چار لکھ دی چیلری بنا لینیا میں نیٹ لے سے گڑے واسطے نیٹ لے سیٹ لے آنیا اطلاق و اکبر اللہ میں قربان جاما انہ بی بیاں تو انہ صحابیہ دیا عورتہ تو میں قربان جاما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بی 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 عردہ کر دیا نے میرے سردے سائیں تجھے پریشان کیوں دے چار لکھ نو لے کے پریشان نہ ہو حال میں دس دینیا تو آٹی پریشانے قدم ہو جائے گی جی دسوں کی حالیں کیڑا حال تجھے دسنا چاندے سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بی 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 کہن دیا نے تو آٹا پائی بڑا غریبے سیدنا عبید اللہ دے پائی دی بات کی دیے تو آٹا پائی بڑا غریبے چار لکھ روپیہ اپنے پائی نو دے دیو تو آٹے پائی دی گربت ختم ہو جائے گی ساڑے تے اللہ رضی ہو جائے گا آج جی دی عورتیں سوچ بھی نہیں ساکتی آکھنا دے بڑی دور ہے کیوں جی سوچ ساکتی اے بندے دے دیل دی بات دیل اچھا ہوئے دے اچھی سوچ سوچ دے دیل اچھا ہوئے دے اچھی بات والا بندہ جانتے تو جی دو بندے دے دیلی اچھا نہیں دیلی گناہ ماں دے اندر روپے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں حدیث سنا ہوا میرے عورتوں ساندھ پیرو مرشد جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے جی دو بندہ گناہ کر دے غلطی کر دے جرم کر دے بندے دے دل دے ایک سیاہ داگ لگا دیتا جان دے ایک سیاہ داگ لگ جان دے جی میں جی میں بندہ گناہ کر دا جان دے داگ بڑھ دا جان دے جی میں ایک چادر لیلہ ہو چادر چے خون لگا دیتا جائیں یا کالا رنگ لگا دیتا جائیں تھوڑیا جا داگ ہوئے گا بندہ ہوتے تے پلیچ لگائے گا پاؤڈر لگائے گا ساپ بڑھ سرف لگا کے انہوں دھولوے گا اوہ ساف ہو جائے گا جدو داگ بڑھ جائے گا پھر ساف نہیں ہوئے گا انجی دل دیمی سال ہے آقا فرمان دینے جدو بندہ گناہ کر دا جان دے داگ بڑھ دا جان دے حتیٰ کہ بندہ گناہ بہت زیادہ کر دیں بندے دا سارا دیر کارا ہو جان دے دل سیاہ ہو جان دے سفید نہیں رہ جان دا اللہ خو اکبر اللہ پھر اس دل تو نیک کی دی توقع نہیں کیتی جا سکتی پھر اس دل تو اچھائی دی توقع نہیں کیتی جا سکتی پھر او دل تینو مسجد اندر نہیں لے کے آئے گا پھر او دل تینو غریب بھائی تین مہد دروازے تے نہیں لے کر کے جائے گا پھر او دل تینو کتھے لے کے جائے گا سین میں دے اندر دل تینو کتھے لے کے جائے گا بی سی آر تے اہلی بھی جاتے ایل سی ڈی تے جناب گندیاں گانیاں تے جناب دوسریاں تیسریاں میں پناتے مداریاں دے شو دے اندر بڑے بڑے گنامہ والے کمہ والتنو دل لے کر کے جائے گا اللہ اکبر اللہ اس واسطے اگر گناہ ہو گئے انہوں نماز پڑھ کے اس جناب داغنہ میں ٹال ہے معافی مانگ کے اس داغنہ میں ٹال ہے کتے داغ بڑھ نہ جائے کتے داغ بڑھ نہ ہو جائے کتے سارا دل سے آنا ہو جائے اکلاہ اکبر اللہ آئیے اپنا دل اچھا کر لیجئے اپنا دل درست کر لاؤ جدو ساٹھا دل درست ہو جائے گا پھر ساٹھا دل نیکی دی طرف رقبت دلائے گا نیکی دی طرف مائل ہوئے گا پھر ساٹھا دل نماز دی دعوت دے وے گا اکلاہ اکبر اللہ آؤ میں دھوڑے سامنے ایک اور واقعہ سنا ما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دیندر مسجد نبوی دیندر تشریف فرمانے صحیح مسلم اندر ویعت موجودیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں مدینہ دیندر نو گھر موجودیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں ایک مہمان آئے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نو گھران دے ویچو پتا کروایا ہیں تے نو آگ گھران دے ویچو کھانا نہیں ملیا نو آگ گھران دے ویچو کھانا نہیں ملیا سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے کہ ایک مہینہ گزر جانتا ایک مہینہ دیندر سڑ چلے دیندر آگ نہیں سی جلیا کر دیں خجور کھا لینے پانی پی لینہ گزارہ کر لینہ اللہ دے نبی کو انہوں کدھی سوال نہیں سکیتا کدھی جناب احتجاج نہیں سکیتا اللہ اکبر اللہ احتجاج کیوں نہیں سکیتا کیونکہ انہوں پتا سی کہ دنیا دے حصے دے اندر لوگان دے حصے دے اندر دنیا آئیے ساٹھے حصے دے اندر پاک پیغمبر آئے لیں انہوں پتا سی کہ لوگ گھرانوں لے کر جان اٹھ بکریاں گائیں اسی گھرانوں لے کر جائیں حوزے کو سردہ سائیں اور لوگان دی دولت مکدی مکدی آخر نو مکدابیں ساڑی دولت پاک محمد تے اللہ نال ملا بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر مہمان آیا ہے آکھ ساڑی دولت حس值 Although osen دے مہمان نو نار لے آئیں گھر لے کر کے جلے گئے نہیں اپنی بیوی نو جا کے پوچھے ہیں اللہ والیے گھر دے اندر کو کھان واسطے چیز موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمان آئے ہیں تھی آج دی کو بیوی ان دیں جواب آنا سی کے تھے پکڑا کے گیا سے میں نو سبزی لے کے دے کے گیا سے کارٹنوٹ پکڑا کے گیا سے جڑا کے سبزی دا پوچھدہ پہ آئے ہیں دوسرے تیسرے دن دو دو تین دن تاڑیاں بڑے لے کے آ ج میں تیری روٹی دا ٹھیکا چکے ہیں ان امولویاں تیری روٹی دا میں ٹھیکا نہیں چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اینجتیاں باتا نہیں کی دیاں سید نابو تنہا رضی اللہ گتالنوں دی بی بی اے ایک ایندیاں نے کوئی گال نہیں ساٹے کڑ کھانا تیک بندے دا موجود ہیں پھر بھی ترکیب لالے نیاں دلنوں دلنوں سمجھان والی باتیں میں جناب چلے تے ہانڈی رکھ دینیاں اپنے بچے آنوں جناب دلاسہ دے آنگی کہ کھانا بندہ پہ آئے سالن پک دہ پہ آئے بچے سو جانگے جدو اندیرہ ہو جائے گا تسی مہمان دنال بیٹھ جایا جے کیونکہ تو آٹے تو بغیر مہمان نے کھانا نہیں کھانا تسی مہمان نال بیٹھ جایا جے بی لامو چگیر والے کے آیا جے تے بی لامو والے جایا جے مہمان کھانا کھانا کھا لے گا اللہ پی راضی ہو جائے گا تے اللہ دہ حبیب پی راضی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ انجی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے بی بی نے کھانا لے آگے مہمان دے گیرہ کر دیتے ہیں دیوہ درست کرم دے بہانے آئینے دیوہ باندھ کر دیتے ہیں پھوک مار کے اور مہمان کھانا کھاندہ پے آئے سید رابو تلہ رضی اللہ کو دالا لگو انجی چگیر والے ہاتھ لے کے آن دینے بی لہ ہاتھ مو والے کر کے آن دینے اللہ کو اکبر اللہ او درلہ سمنہ تے و اندر ویندے پہنے صبح و رات گزارے کھانا کھلایا صبح و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر گہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ والوے کے مسکراندے پہنے اللہ کو اکبر اللہ سونے مابو و جی مسکراندے کیوں پہنے ہاستے کیوں پہنے آقا فرماندے نے اے ابو تلہ تیرا مہمان نو کھانا کھلانا اپنا بیلات مو والے کے جانا بچیاں نو پکھا سنانا اللہ نو اتنا پسند آیا ہے جتنی دیر تک مہمان تیرے گھر دی اندر بیٹھ کے کھانا کھاندہ رہے اللہ رشاہ تے پہنے کے مسکراندر آئے اللہ رشاہ تے پہنے کے مسکراندے میں محمد کیوں نہ مسکرانا دل بندے دیں جدا ہونا چاہی دیں دل اچھا ہونا چاہی دیں جدو دل اچھا ہوئے گا پھر بندہ خود گدارہ کر لے گا مہمان نو خالی نہیں موڑ دا اللہ خو اکبر اللہ آئیے حضرات دیوکار میں جڑی آیت پڑھئیے او دا ترجمہ سنا کے سمجھا کے اپنی بات نو ختم کرائیں اللہ فرمان دینے سمہ قصد قلوبکم من بعد دالک فہیق الحجارہ اوہ شدو کا سوا با انہ من الحجارہ تی لما یا تفجر منہ الانہار اللہ فرمان دینے تو آڈے دل پتھر نہیں بلکہ پتھرانہ لوں بھی زیادہ سکھت ہو چکے نہیں اگر اللہ نے پتھرانیاں مثالاں بیان کی دیا نے پتھرانیاں قسمان بیان کی دیا نے با انہ من الحجارہ تی لما یا تفجر منہ الانہار اللہ فرمان دینے پتھر تینج دینے انہ بیچو نیران جاری ہو جان دینے با انہ من حجارہ لما یا تفجر منہ الانہ پتھر تینج دینے پھٹ جان دینے اللہ دے ڈال دی بجا دوں انہ بیچو جشمیں جاری ہو جان دینے انسان تیرا دل کیونی ڈردار لکھوڑوں تیری آنکھا دے بیچو آنسو کیونی آن دینے با انہ من حجارہ لما یا تفجر منہ الانہ پتھر تینج دینے اللہ دے ڈال دی بجا تو لڑک دے ہوئی نیچے آن دینے پہاڑ آن دیا تو چوٹیا تو گیر جان دینے پتھر اللہ دے ڈال دی بجا تو انسان تیوں کیونی ڈردار لکھوڑوں پانچ پانچ نماتا چھڑ دے میں اللہ کونو پھر بھی نہ ڈرے تو گناہ کر دار میں اللہ کونو پھر بھی نہ ڈرے تو جناب حصہ نہ دے میں اپنیاں بیٹیاں دا بہنا دا پھر بھی اللہ کونو نہ ڈرے اللہ فرما دینے بائی نامی حالا ما یا بی تو مل خشیات اللہ پتھر تینج دینے جیڑے اللہ دے ڈردی بجا تو گیر جان دینے زمین تے لڑک دے ہو نیچے آن دینے انسان تیرا دیل کیوں اتنا سخت ہو چکے ہیں پتھر پھٹ جان پتھران چو چشمیں جاری ہو جان پتھران چو پانی نکڑا لگ جائے اور جناب پتھر اللہ دے ڈردی بجا تو دیکھ پین انسان تیرا دین اتنا سخت کیوں چکے ہیں تیرا دل کیوں نہیں اللہ کلو ڈردہ ساڑا دل بھی اللہ کلو ڈرنا چاہیے اسی بھی اللہ کلو ڈرگیے اسی نماز والا یہ ساڑی نمازہ ساڑیاں پوری اونیاں چاہی دیا نے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح ویعت اندر دلتی طرف اشارہ فرمایا آقا فرما دینے تقویہا ہنا ویشیر اللہ صدریہی صلاح سمر راتین آقا فرما دینے کائنات دے لوگو تقویہ ایتھے بے اللہ دڑر ایتھے دلتی اندر تین مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ایک دوسری رویعت اندر لمبی عدیث ہے سیدنا نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس رویعت رابی نے سعی بخاری شریف اندر رویعت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ دے جاکی آقا فرما دینے آقا فرما دینے کائنات دے لوگو جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہندی دے اگر گوشت دا ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہند ہے اگر گوشت دا ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارے دا سارا جسم خراب ہو جاند ہے آقا فرما دینے وہ کئی اور چیز نہیں انسان تیرا وہ اپنا دل ہے اگر تیرا دل درست رہے تو سارا جسم درست رہے گا اگر تیرا دل خراب ہو جائے تو سارے دا سارا جسم ہی خراب ہو جاند ہے اپنے دل نو درست کر لاؤں اور پھر دل درست ہو جائے گا تو ساڑا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا ساڑا کردار بھی اچھا ہو جائے گا ساڑا بول چال بھی اچھا ہو جائے گا ساڑا اٹھن بیٹھن بھی اچھا ہو جائے اللہ 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 آئیے غور کیجئے توجہ آخری ایک دو باتاں ادھا کرنٹا میرا ٹیم ہے پہ میری عادت نہیں ٹیم تو اگے جانا اور جناب اہم ایک دوسری یا تیسری باتاں کر دے رہنا دو تین میٹ میرے باقی نے میں ایک دو بات سنا کے اپنی بات انو ختم کرا اللہ 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 میرے محترم بائیوں اگر ساڑھا دل درست ہوئے گا ساڑھا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا ساڑھا اخلاق اندر کمیئے میرے اخلاق اندر کمیئے میرے کردار اندر کمیئے ساڑھا اخلاق اندر کمیئے دنیا دے لوگان دے کردار اندر کمیئے دنیا دے اندر ایک ہستی انجدی آئی ہے جنا دے اخلاق اندر کمی کوئی نہیں جنا دا کریکٹر لود کوئی نہیں جنا دا کردار لود کوئی نہیں جنا دے بارے قرآن پاک دا فیضل ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمان دے ننو وَالْقَلَمِ بَمَا يَسْتُرُولِ مَا آلتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُولِ وَإِنَّ لَكَ لَا جَرَمْ غَيْرَ مَمْنُولِ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُقِ النَّذِيمِ جنا دے بارے اللہ دے قرآن دا فیصلے کہ پاک پیغمبر دا اخلاق ایک نمبر کدا فیصلے قرآن دا فیصلے کدا فیصلے قرآن دا فیصلے تے میں پھر توانو فیصلے دے بارے داسی جاما توانو دعوتی دے جاما اللہ والا بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر دے تو قبول کر تو قبول کر فیصلہ قرآن دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسمہ اللہ آپ کھاوے لام رکا انہم لفی سکراتی سکراتیم یا مغون زندگی دیاں قسمہ اللہ آپ کھاوے انگلی سگھنی جد اٹھ جاوے توٹے ہو جان دا چند آسمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ آپ کھاوے کھاوے چند آسمان دا چند آسمان دا بل قلم بما يسترون ما انت بنعمة ربک بمجنون وان لکا لاجرل غیر ممنون وانکا دعا خلق عدیم فستبصر ویبصرون بِعَيْكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَلَى سَبِيلِهِ وَهُوَا عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ سادہ دل اچھا ہوئے گا اخلاق بھی اچھا ہوئے گا میرے ایک رحیم یار خاندے دوست نے ماسٹر محمد اقبال صاحب انہیں نے میں ایک بات چھوڑائی اور میں نے جدو انہیں بات سنائی میرے راؤنگ کے کھڑے ہو گئے رحیم یار خاندے علاقے دے اندر بہت سیارہ سارے ہندو اور تھوری رہن دے میرے استاد محترم عبداللہ قاقانی صاحب اکثر اور سلاکے دے اندر جاندے رہن دے انہوں بھی پتہ ہیں کافی سارے تھوری رہن دے میں سے ایک بات سا فرمان دے میں ہندونا کاروبار کردہ سا پجارت کردہ سا پانچ سال میں ایک دن کاروبار کردہ رہا دس ہزار دہ لینے ہندو نے کہنا میں آٹھ ہزار دہ لینے کہندہ نے میں اسو ہندو انہوں اے سمجھ کے دے دینا آٹھ ہزار دہ کے شہ دے 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 دن در اسلام دری محبت آجائے کہندہ نے میں پانچ سال انچی ہو دینا تجارت کردہ رہا جیدو پانچ سال نہ تو بعد میں انہوں اسلام دی دعوت دیتی کہ یار تو مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ لے اسلام مذہب سچا ہے کہندہ نے جڑا انہوں نے جواب دیتا میرے رانگ دے کھڑے ہو گئے کہندہ نے کہ میں نے انہوں نے آکھیا توانہ اسلام مذہب پلکل سچا ہے میدی تصدیق کرنا لیکن توانہ مسلمان سچے نہیں توانہ مسلمانہ دے اندر دھوکہ فراد جھوٹ اور سچ تو کامنا لینا عام ہو گئی آنے اور انہیں اغنی بات کی تھی انہوں نے آکھیا کہ اسی اپنے معبود دی بادت کرنے سانوں جڑے مربی نے ساڑے نے ساڑے بڑے نے ٹیم دسے ہے اسی اس ٹیم دے مطابق عبادت کرنے آنے لیکن جدو میں مسلمان ہو جاماں گا میں عبادت بیکھاں گا نوے بانوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھ دے مسجد دے اندر نہیں آن دے کہندہ نے میں اٹھ دس فیصدوں کی کرنا ہے میں نوے فیصدوں بیک کے نمازہ چھڑ دیاں گا مسلمان دے ہو جاماں گا لیکن اللہ دی عبادت تو جاماں گا کہندہ نے میں اپنے مذہب دے اندر رہا کہ اللہ دی عبادت تے کردہ پیاما اپنے معبود نوے پوچھتا تے پیاما مسلمان ہو جاماں گا تے نمازہ تو بھی جاماں گا میں نہیں مسلمان ہو سکتا میرے محترم بھائیو مسلمان نوے بیک کے لوگ تاثر لے یا کردے سن مسلمان نوے تو لوگ متاثر ہو یا کردے سن آج لوگ مسلمان نوے تو مترفر ہو رہے ہیں کیوں مسلمان نوے دل درست نہیں رہے دل اچھے کر لاؤ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرے یا کردے سن یا مکلیب القلوب سب کل بھی یا لا دین اے دیلانو پھیرن والے میرے دل نو دین تے ثابت رکھ میری تقرید دا مل پہ جائے گا اگر تسی سارے میرے نان مل کے دعا پڑھ لو دعا پڑھا کے میں آخر دعویٰ نہ کہہ دینا انشاءاللہ سارے انہیں دعا پڑھنی ہے دل واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی غلطی نہیں جنہ دا گناہ نہیں جنہ دے بارے غلطی دا تصفر بھی نہیں کیتا جا سکتا وہ اللہ کو دعا کرے یا کردے اے دلانو پھیرن والے میرے دل نو دین تے ثابت رکھ ساڑے دے گناہ بڑھے نے ساڑیاں تے غلطیاں بڑھیاں نے پھر پڑھنی چاہی دیئے کہ نہیں یاد کرنی چاہی دیئے کہ نہیں پڑھو گے سارے اچھی عبادنا پڑھو ہاں سارے یا مکلیب القلوب سبیت قلبی علا دینک ایک مرد با پھر پڑھنی یا مکلیب القلوب سبیت قلبی علا دینک یاد کرنی پڑھے یا کرو اللہ پاکہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویہ الحمدللہ